ہم سے سونا چاندی میں مشہور تھے ان کے ساتھ ناصر مدنی صاحب ہیں جو نسل نو کے اور مجودہ اہد من انتہائی پاپولر سکولر ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے آل ٹائم فیورٹ راشد محمود صاحب ہیں راشد محمود صاحب اتنے پیارے انسان ہیں کچھ سال پہلے ان کے اکلوتے جوان بیٹے کا جو انتہائی خوبصورت اور ینگ لڑکا تھا ان کی ناغہانی موت ہو گئی اور لوگ ان سے مل کے اب بھی روتے ہیں اور یہ اتنے صبر سے انہیں دلاسہ دیتے ہیں اتنا ایمان ہے اتنے اپنے پروردگار پر کہ یہ کہتے ہیں اسی کی چیز تھی وہ اسے لے گیا اور یہ باتیں ہوتی ہیں بڑے لوگوں کی جناب ہم آپ کو اس وقت اپنی نات کے سیگمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں جو انتہائی پاپولر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوارٹر فائنل ختم ہو گیا سمی فائنل ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد بچے جو ہیں فائنل میں جائیں گے ست ستائیسویں شب کو فائنل میں حصہ لیں گے تو اس وقت ہمارے پاس آج کے دو نات خان موجود ہیں جنہوں نے آلیڈی کوالیفائی کیا وایا اور آج وہ سمی فائنل میں کوالیفائی کر کے ان میں سے ایک رہا نا سائرہ ایک نات خان جو ہے فائنل میں چلا جائے گا آج ہمارے ہم سب ججیز ہیں یہاں پر موجود انہیں نمبر دینے کے لیے اور آپ سکرین پہ چلنے مالے نمبر کو دیکھتے ہوئے اپنی ووٹنگ کیجئے گا کیونکہ آپ کے اسی فیصد ووٹ جو ہیں یہ سیلیکٹ ہو کر ہمارے نات خان کو فائنل میں پہنچائیں گے تو دیکھتی ہمارے ساتھ آج کون ہے اسلام علیکم بیٹے آپ کھڑے ہو کے پڑھئے ہیں نا پہلے چھوٹے سے ہیں صوفے میں گھس گئے ہیں آپ کیا نام ہے محمد اللہ خان اچھا کیا پڑھے ہو میں نے پہلے آپ کی نات سنی تھی پہلے راونڈ میں بہت اچھے آپ نے پڑھا تھا آپ کیا سنا رہے ہیں کترہ مانگے جو کوئی بسم اللہ کیجئے بیٹا کترہ مانگے جو کوئی تُو سے دریاں دے دے کترہ مانگے جو کوئی تُو سے دریاں دے دے کترہ مانگے میں اس عزاز کے لائک تو نہیں ہوں لیکن میں اسے عزاز کے لائک تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائل لے ہم عزاز کے لائک تو نہیں ہوں کترہ مانگے جو تھی اچھا پڑھا ناظرین کی کیا رائے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا نام ہے پروفیرسر مو مشلہ ناغی صاحب ناغی صاحب کو بہت سلام ناغی صاحب سائرہ ناغی صاحب کی بہت سارے شگیدوں نے ہمیں مدنی صاحب کیسا لگا ہمارا کنٹسٹن کی چھوٹو ماشاءاللہ میں تو یہی کہوں گا ابھی تو یہ کلی ہے کھل کر یہ گلاب ہوگا ہزاروں ناتخان پیدا ہوگے جب اس کا شباب ہوگا ماشاءاللہ اب دیکھتے ہیں دوسرے کنٹسٹن وہ بھی اتنے ہی آج تو عیاز نے عزاز نے دونوں ایک ہی ہائٹ کے نہیں ایج بھی اور دیکھیں کہ پڑھنے کا پڑھنے کا لیول بھی دونوں کا ہے آج پہ ناظرین آپ کو ٹاف ٹائم ملنے مالا ہے کل ٹاف ٹائم ملا تھا بڑا کانٹے دار کل بھی کامپیٹیشن تھا اور آج بھی آئیے بیٹا یہ مائی کینے دیں دیجئے آپ نے بیٹے افطاری کر کے اور کھانا کھا کے جانے ٹھیک ہے اسلام علیکم بیٹے کیا حال چال ہے اور آپ ہے محمد انس سہروردی بیٹے آپ نے پہلے بھی بہت ہی اچھا پڑھا تھا اور آج تو مدنی صاحب بھی عرفان حاشمی ہے یہ دیکھیں ہمارے ملک صاحب کا کتنا بڑا نام راشد صاحب بیٹھے میں بسم اللہ کر کے پڑھئے جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانا جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانا خالی ہے جو دل ان سے ویرانا ہے ویرانا خالی ہے جو دل ان سے ویرانا ہے ویرانا جس شم میری سالتی کا پروانا ہے ہری کوئی جس شم میری سالتی کا پروانا ہے ہری کوئی مجھ کو بھی بنایا ربی اس شم کا پروانا مجھ کو بھی بنایا ربی اس شم کا پروانا اپنے تو دو عالم میں بس رحمتی عالم ہے دنیا میں تو اپنا بھی ہو جاتا ہے بیگانا دنیا میں تو اپنا بھی ہو جاتا ہے بیگانا آجائے یا ساری بیمار زمانے کی آجائے یا ساری بیمار زمانے کی ہر دکھ کا مدعوہ ہے تیبا کا شفا خانا ہر دکھ کا مدعوہ ہے تیبا کا شفا خانا یہ کون ہے جو ہر سو دیتا ہے صدا ان کی یہ کون ہے جو عریصو دیتا ہے صدا ان کی یہ سرور عالم کا مستانہ ہے مستانہ بہت اچھا آپ نے پڑا اور دل سے پڑا ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں امی ابو کو کیا کہنا چاہیں گے اپنے استاد کون ہے کس سے سیکھا ساربردی صاحب ہے میں تو یہ حران ہوں کہ یہ کراکولی ٹوپی اتنے چھوٹے سائز میں کب سے بندے لگے اور اتنے پیارے آپ لگ رہے ہو چلی آپ بیٹھیں افتاری کیجئے اور پھر کھانا کھا کے جائیے گا میں نے یہ بات نوٹ کی ہے جب ہم میں سٹوڈنٹ تھے ہم بھی کسی کمپیٹیشن میں جاتے تھے تو ایک گھبراہٹ سی اور ایک دل کی دھڑکن تیز ہو جاتا ہے ایکسپریشن آپ کا چینج ہو جاتا ہے ابھی کیا ہونے والا ہے آپ دیکھیں کہ وہ گھبراہٹ جو ہے نا وہ چیرے پر مسلسل پتہ کیا سائرہ یہ گھبراہٹ رہنی چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر لحظہ نیا تور نئی برکے تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے اچھا ہم تو جو ججیزے میں ابھی پوچھ لیتا ہوں مدنی صاحب یہ دونوں جو چھوٹے بچے تھے باقی کی ووٹنگ آپ کیجئے آپ کی کیا رائے ہے دونوں میں سے یہ اولا جو بچہ یہ بچہ آپ کی رائے میں تھوڑا سبس کے بارے میں بات بھی کریں کیا اس میں اس کی ایک تو یہ ہے کہ اس نے ایسے ہی پڑھا ہے جیسے ایک ٹاپ کا ناد خان جو ہے اسی ریدم میں پڑھا جیسے سور وردی صاحب اسیو دن سور وردی صاحب پڑھتے ہیں اور دوسرا میں خود خطیب ہوں خود میں نادے بھی پڑھتا ہوں اپنی سپیچ میں کہ اس نے فیل ہی نہیں کرایا کہ میں ایک لائپ پڑھ رہا ہوں یا سٹیج پہ پڑھ رہا ہوں یا مقابل میں پڑھ رہا ہوں اسی ریدم میں پڑھا جس طرح اس کے رسول میں دوب کرنا آپ بتائیے حاشمی صاحب دونوں ناد خان میں سے آپ کی رائے کس کے ساتھ دونوں صحیح تھے دونوں صحیح تھے دونوں صحیح تھے آپ راشی صاحب مدہر حصول جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتا نہیں لیکنہ ایک 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 جنرلی پڑھ رہا ہے جو پہلے جو شہزاد ناگی صاحب کا شکل اس کی وہ جو ایک موسیقی کی اس میں بندشیں اور وہ جو تھی وہ بڑی پرفیکٹ تھی ایک ایکسپریشن لیکن اس بچے کی اس میں جو ناتک ناتک مذہر سرائی جو تھی وہ اس میں ایک ڈیووشن تھی اس نے بودر نہیں کیا میرا یہ کہا کیا آپ لوگ رائے دیں کیونکہ پھر میں اور